سائیوال میں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق نے دو سو سال پرانے ریلوے سٹیشن کی امارت کو گرا کر سنگے بنیاد رکھ دیا جس میں مسلم نون کے تمام ایم پی ایم این نے چیئرمین مسلمی نون کے ورکوں کی بڑی تداد میں شرکت کی اس موقع پر وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق نے اپنے خیالت کا اظہار کرتے ہوئے کہا میاں نواز شریف کی پولیس کے مطابق گیارہ پرانے ریلوے سٹیشن کو گرا کر نئے ریلوے سٹیشن بنائے جا رہے ہیں جن میں سے اکارہ نارو وال کا کام شروع ہو چکا ہے آج سائیوال میں بھی نئے ریلوے سٹیشن کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا یہ ریلوے سٹیشن اپنی مسئل آپ ہوگا جس میں ٹرینوں کی رفتار ایک سو ساٹھ ہوگی انہوں نے کہا مسلم لیگ نون پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرنا چاہتی ہے مگر پی ٹی آئی کے چیئرمن امران خان ملک کو تباہی بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں انہوں نے کہا پہلے ہمارے اوپر داندری کا الزام لگایا اس میں خود ہی شرمندہ ہوئے اب پنامہ لیگز کے ایشیو کو بغیر پروف کے اچھالا جا رہا ہے اچھالا اس میں بھی وہ شرمندہ ہوں گے کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے اگر امران خان کو ملک کی ترقی کا احساس ہو تو ہمارے ساتھ مل کر کام کریں نہ کہ کنٹینر پر چر کر ہماری حکومت نئی بجلی کے پلانٹ ریلوے سٹیشن بنا رہی ہے جبکہ امران خان کے پی کے مہچوہ مانے میں بھی نکام ہو چکے ہیں اس مکہ پر سبائی وزیر ملک ندیم کامران اور ایمین پیر امران احمد شاہ نے ریلوے وزیر خواجہ ساد رفیق کو سائیوال آمد پر خوش آمدید کہا اور سائیوال ریلوے کی تعمیرے نو پر سائیوال کی عوام کو مبارک بات دی کامران بابر کے ساتھ شکیل خان روز نیوز سائیوال کامران بابر کے ساتھ رانہ پروی زنایت رائل نیوز سائیوال